موسیقی جماعت اسلامی نے جلاس بھی بلالیا ہے اس کے بعد ایک میڈیا بریفنگ بھی ہے تو آئیے آپ کو اس کا احوال بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا باتچیت ہوئی ہے لیکن آج ہم نے اپنے باہمی مشاورت کے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے اس درنے کو تقریباً بیس روڑی تک محخر کر دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ سات دن کے اندر کمیٹی کی میٹنگ ہو اور جنسوں پہ ہم اندرامہ شروع ہونا ہے اگر ہم اندرامہ شروع ہو جاتا ہے اور سلسلہ چل پڑتا ہے تو ہم دوبارہ سے مشاورت کر کے پھر تین کریں گے کہ آئندہ کا لاحمل کیا ہوگا اور اگر اس میں ہمیں کوئی کمی محصد ہوگی تو ہمارا یہ اعتجاج اس سے بڑا ہوگا کہ جتنا ہم نوبروری کو کرنا چاہتے یہ سارے آپشن ہمارے کلے ہوئے اور سپریم گورڈ آف پاکستان کا آپشن بھی کلہ ہوا ہے ہم عدالتوں کو ویسے اتنی زہمت اس لیے نہیں دینا چاہتے فیلال کہ ان کے اوپر پہلے ہی تین سال تو ہو گئے ہیں کہ الیکٹرک کا کیسی نہیں چلا رہی ہے جتنے کیسی چل رہے ہیں اب گلزار صاحب یہاں آئیں اور انہوں نے کتنی ساری چیزوں کو ٹیک اپ کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل درامت کی کیا صورتحال ہے لیکن بہرحال یہ عدالتی نظام اور عدالتی فیصلے اور اوپر عمل درامت اور ہماری انتظامیاں یہ سب ایک الٹ موضوع ہے جس کے اوپر پوری گفتگو اور پریس کانٹرس ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بات سے حل ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم احتجاج کے راستے کو بھی اختیار کریں اور پھر ہم عدالت کا راستہ بھی اختیار کریں سارے اوپشن کھلے ہیں میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بیریئر ٹاؤن نے جس طرح سے ہم سے بات کیے وہ اس سے پیچھے نہیں مہٹیں گے اور یہ اعتماد وہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جو چیزیں جو گفتگو انہوں نے آج کیے ان کا اعتماد بحال ہوگا تو لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا اور اگر ان کا اعتماد بحال نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں پھر ہمارے پاس اعتجاج کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا کنزیمر نیوز کی ریفرنسے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کر رہا ہوں میں ہوں نجیب ایوی جنرل سیکنٹری پبلیکیٹ جماعت اسلامی کراچی آج کی جو خبر آپ کے سامنے پہنچی ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اور دوستوں کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں ادارہ نورحق ادارہ نورحق میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نایم الرحمن صاحب اور جماعت کی پبلیکیٹ کی اور دمیداران کی ٹیم سے ان کی ملاقات رہی ہے تو جو بہت عرصے سے ہمیں ایک ایشو اٹھارہ دن سے لے کے چل رہے تھے پبلیکیٹ جماعت اسلامی کی حوالے سے متاثرین کے لیے تو متاثرین بحریہ کے وہ تمام مسائل کو ہم نے ایڈرس کیا ہے اس میٹنگ میں اور کوئی اٹھارہ انیس مختلف نویت کے مطالبات تھے جو ان کے سامنے ڈسکس کیے گئے ہیں اب ہمارے سامنے دو چیزیں بڑی امپورٹیٹ تھی پہلی چیز یہ تھی کہ ہم ان کی تجویز یہ تھی کہ کمیٹی بنائی جائے جو تمام کے تمام مطالبات کو دیکھ لے لیکن یہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں تھا چنانچہ ہم نے کہا کہ یہ چار گھنٹے کے تقریباً مذاکرات ہوئے ہیں اس میں بہت اتار چڑھاؤ اور بہت ساری چیزیں بھی آتی رہیں لیکن الحمدللہ ہم متاثرین کے حوالے سے چھ سات آٹھ موٹے موٹے پوائنٹس کے اوپر الحمدللہ یقصوی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں اور اس پہ انشور کیا ہے ملک ریاض صاحب نے اور صرف ملک ریاض صاحب نہیں ہے بلکہ ایز ای گارنٹر کچھ لوگ ہیں انوال باثر افراد شہر کے اور اچھا مقام رکھنے والے لوگ تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں گے اور ہم ان تمام مسائل کے لیے دو باتیں اس میں ہوئی ہیں جن چیزوں پہ یقصوی ہو گئی وہ تو ابھی حافظ صاحب نے اعلان کر دی ہیں کہ جبری پوزیشن والا جو مسئلہ تھا فوری طور پہ فورس پوزیشن کی بات ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے اب کسی کو یہ باؤن نہیں کیا جائے گا کہ وہ فنہ تاریخ تک اور اتنی فروری تک یہ پوزیشن لے لے اور اس پہ جرمانہ لگ جائے گا اب یہ ختم ہو گئی دوسری اہم ترین بات یہ تیہ ہوئی ہے کہ جو بھی اپنا پلوٹ وہاں فروخت کرنا چاہ رہا ہے بیچنا چاہ رہا ہے تو وہ پلوٹ خرید کے اس کی جو رقم ہے وہ باؤنس نہیں ہوگی اور وہ اس کو پوری واپس ملے گی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اسی طریقے سے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو مختلف حوالوں سے مختلف چیزوں کو دیکھے گی جو سب سے بڑا اہم ترین معاملہ تھا کہ لوگوں کو یہی پتہ نہیں تھا کہ ہمارا پلوٹ ہے بھی کہ نہیں ہے اور پریسنٹ کی ایک لائن تھی کہ جس میں اے بی سی ڈی سے لے کے اہل تک پتہ چلا کہ یہ سب ہے ہی نہیں تو سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کو میک شور کرنا تھا تو اس پہ بڑی تفصیلی مذاکرات ہوئے اور بہت سارے معاملات کے بعد الحمدلہ یہ میک شور کیا گیا کہ وہ تمام الارٹیز جن کے جس بھی پریسنٹ کے اندر گھر ضائع ہوئے ہیں یا پلوٹ کے نقچوں میں نہیں ہیں اور وہ کٹ گئے ہیں یا یہ کہ سپریم کورٹ کی رولنگ کی وجہ سے وہ زمین ان کے پاس نہیں رہی ہے تو وہ متاثر ہے تو ان سب کو یہ گارنٹی کی ہے بہریہ کی جانب سے دی گئی ہے ملک ریاض صاحب کی جانب سے کہ میں ان سب کو جگہ فرہم کروں گا اور اس کے لیے ایک کمیٹی اس کے اوپر بہوچ کرنے کے لیے بنا دی گئی ہے اسی طریقے سے کچھ اور معاملات ہیں کہ لوگوں کو بہت پہلے سے انہوں نے چیک دیئے ہیں جو جمعی نہیں ہو رہے ہیں اور لوگوں کی پوری کی پوری وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کے رہ گئے ہیں یہ ایک سب کے لیے پریشانی کا اور ایک کرب اور عذیت کا باعث تھے تو اس کے اوپر بات ہوئی اور الحمدللہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ چھے دن کے اندر وہ چیک کی ہمیں ڈیٹ دے دیں گے اور وہ شیئر کر دی جائے گی بلکل نیٹ این کلین طریقے سے کہ ہر فرد جس کے پاس یہ چیک ہے اسے یہ پتا چل جائے گا کہ کس تاریخ کو اس نے اس کو بینک میں پریزنٹ کرنا ہے یعنی چیک آنر ہونا شروع ہو جائے یہ سب سے بڑی بات ہے اس کے لیے بھی انہوں نے ظاہر ہے کہ چونکہ لیجر کا معاملہ ہے اکاؤنٹس کی ان اور آؤٹ دیکھنے پڑتے ہیں کہ کیا پوزیشن اکاؤنٹس کی ہے تو ایک ہفتے کے یعنی سات دن کے بعد یہ معاملات جو ہیں آنر ہونا شروع ہو جائیں گے تو کوئی بھی فرد انشاءاللہ ایسا نہیں رہے گا کہ اس کا چیک جو ہے وہ یہ کہے کہ مجھے ڈس آنر ہو گیا اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو انہی چیکس وغیرہ کے حوالوں سے متاثر تھے یا فورس پوزیشن والے معاملے میں ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ فورس پوزیشن نہیں ہوگی اور اس کے بعد انہیں چار سال کا ٹائم دیا جائے گا چار سال کے بعد وہ لازم اس گھر کو بنا لے اور اگر نہیں بنا پا رہا ہے تو وہ سیل آؤٹ کر دے اس کے پیسے اسے مل جائیں گے اور اگر وہ بنا رہا ہے تو تھوڑا تھا لیڈ بھی ہوتا ہے تب بھی ایک آسان سی شرط یہ ہے کہ وہ چار سال کے بعد اور چار سال بعد آج سے شروع ہوں گے آج کی تاریخ سے چار سال کے بعد مینٹینس چارجز دے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی سے مینٹینس چارجز جس طرح پہلے لیے جاتے رہے نہیں تو یہ ایک بہت بڑا ریلیکس لوگوں کو مل گیا ہے کہ ان کے اوپر فورس پوزیشن کا یہ ڈنڈا ختم ہو گیا اور ساتھ ساتھ مینٹینس کا معاملہ بھی تیہ ہو گیا اور اسی طریقے سے یوٹیلائزیشن چارجز اس کی مد میں جو مینٹینس چارجز ہیں اس کا ٹوئنٹی پرسن اضافی لیا جائے گا اور اس پہ بھی اگری ہو گیا معاملہ اسی طریقے سے ایک دو چیزیں اور ہیں وہ حافظ صاحب نے بتا دی ہیں اور وہ آپ تک کل پریس کے ذریعے مزید پہنچ جائیں گی تو جو موٹی موٹی چیزیں تھیں وہ ہم نے آپ سے شیئر کر لی ہے اور الحمدللہ یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جماعت اسلامی پبلک ایٹ کی کہ وہ کافلہ جو چند لوگوں سے شروع ہوا تھا آج ہماری اس پوری کمپین کو اٹھارہ دن ہوئے ہیں اور اٹھارہ دن کے اندر ایک بہت بڑی الحمدللہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ساتھ ساتھ کنزیمر نیوز کے ساتھ وابستہ رہیے گا پورے کا پورا پروگرام کنزیمر نیوز نے آپ کو دکھایا نہ صرف پروگرام دکھایا بلکہ آپ کو باخبر رکھا ایسے جبر کے دور میں اور سچائی کے قید کے دور میں جہاں بہت سارے میڈیا چینل یہ آواز آپ تک نہیں پہنچا رہے ہیں مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے کنزیمر نیوز کا کہ یہ آپ کو بھرپور ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہم نے یہ بہریہ میں انویسمنٹ کی تھی اور اس امید پر تھی کہ ہماری جماعت پنجی جو اوورسیز میں لوگ رہتے ہیں کچھ بچوں کے لئے بہتر طور پر کوئی کوئی اپنے لئے رائش لے سکے لوگوں نے جماعت اسلامی سے رابطہ کیا اور اس کے بعد جماعت کے رانماؤں نے اپنی مشاورت کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ یہ ساری ساری جدوجہد جہوری یہ کسی طریقے سے کسی التشار کا شکار نہ ہو جائے اور کسی فروٹفل رتیجے پر پہنچیں ہمارا کام یہ ہے کہ جو قیادت ہمارے جدوجہد ہمارے کام کے لئے اٹھی ہے تو ہم اس کا دست و بازو بنیں اس کا ساتھ دیں اور اس کو بھی کسی منٹار منہ چھوڑ کے اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں یا کسی اور گروہی سیاست کے اندر یا کچھ مفاد پرست لوگ ان کے بہکامے میں آ کر اپنی جدوجہد کو ختم نہ کر دیں جس طریقے سے جماعت اسلامی نے اس کیس کو پوٹون کیا ہے اور جس طریقے سے پروگریس ہوئی ہے اور پروگریس اس طریقے سے ہوئی ہے کہ آج پبلک ایٹ کا جو ایک مرکز ہے یہاں پر ملک ریاض صاحب آئے اور انہوں نے نائم و ریوان صاحب کی سربراہی میں اور دوسرے جو کمیٹی کی جو ممبران ہیں نجیم ایوبی صاحب ہیں صرف اتین صاحب ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے معاملات کا آغاز ہوا ہے بھی اور یہاں پر کمیٹی بنی گئی ہے اور وقتا فوقتاً وہ ایک کے کر کے جو مسائل ہیں مسائل ہر بندے کے مختلف ہیں جماعت اسلامی ایک کے کر کے سارے مسئلوں کو انشاءاللہ تعالی پایا تکمیل تک پہنچائے گی آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ برپور ساتھ دیجئے اور اس کے علاوہ میں ہی کہنا چاہوں گا کنزیومر نیوز کا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ وہ جس طریقے سے اس کو شروع سے آج تک اس نے ساتھ دیا ہے اور اس کو بالکل دیکھتے رہیے ابھی اچانک یہ جو 35% کا اضافی چارج لگا دیا اور کچھ ایسے لوگ ہیں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کا پلاوٹ اسمان ہے پیسے ان سے بھی لے لی گئے تو یہ زیادتیاں بہرحال بہت ہوئی ہیں اور کوئی ان کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتا تھا اتنے پاورفل لوگ ہیں یہ اتنی پاورفل پارٹی ہے کہ نہ میڈیا نہ پبلک نہ کوئی دارے کوئی ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے حمد نہیں کرتے تھے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جو یہ دیکھ تھو ہوا ہے کہ جماعت کے دفتر میں یہ لوگ آئے ہیں اور اپنی شرائط جو چاہ رہے تھے کہیں اور ملاقات کرنا وہ جماعت نے نہیں مانی حافظ صاحب نے کہا کہ ملیں گے تو یہی پر ملیں گے اور لوگوں کے درمیان ملیں گے وہی ہوا یہ بہت بڑا ایک بریک فرو ہے بہت اچھی خوشخبری ہے جو لٹیز ہیں جو پریشان ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ابھی جو میٹنگ کے اندر جو بات کی اور حافظ صاحب نے یہاں پہ اعلان بھی کیا میڈیا کے سامنے یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں جو حافظ صاحب نے بھی کہا ملک ریاض صاحب سے بھی کہ وہ اپنی کمیٹمنٹس پوری کریں تاکہ وہ ایک اچھی جو رہائیز دے رہے ہیں لوگوں کو یہ سلسلہ آگے برقرار ہے مزید ان کے پروجیکٹس وہ لوگ پھر جائیں گے اگر یہ کراچی کا ویریہ ٹاؤن کا مسئلہ ل ہو گیا ان کے سارے پروجیکٹس کامیاب جی تو ناظرین آپ نے جانا جو آج اتنی بڑی پیشرفت ہوئی ہے بہریٹ اور متاثرین کے لیے اور انہیں خوشخبری ملی ہے اور مذاکرات کا جو عمل ہے وہ شروع ہوا ہے اور انہیں ریلیف ملنے کی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ساری صورتحال کا علم ہو گیا ہوگا بہرحال پھر بھی اگر کس چیز میں آپ کو کنفیجن اور آپ مزید معلومت لینا چاہیں تو ہمارے پیش پر آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور اس کومنٹ میں آپ کو جواب مل جائے گا تو اپنا خیال لکھی گا اس کے ساتھ ہی میزمان اخترشن رین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی